دیکھیں جی تمام روٹیاں جو ہیں مکئی کی آٹے سے ماشاء اللہ الحمدللہ میں نے بنا لی ہیں دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پتلی بھی ہیں کتنی اور ٹوٹی بھی نہیں ہیں بلکل سلو سلو فلیم پر بہت ہی اچھی روٹیاں بنی ہیں بہت خستہ خستہ سی دیکھ سکتے ہیں آپ تمام روٹیاں اور رسی بھی پسند رہی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرح سلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و قدم سے ہستے مسکراتے خوش حرم ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے مکئی کی روٹی کے بارے میں تو اس کے لیے ایک ٹپ بھی ہے میرے پاس تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مکئی کی روٹی نہیں بنا سکتے ان سے نہیں بنتی ٹوٹ جاتی ہے بہت چھوٹی سی روٹیاں بنا لیتے ہیں میں بھی ایسی کرتی تھی پہلے مجھ سے بھی نہیں بنتی ت لیکن پھر مجھے کسی نے ایک بہت ہی زبردست ٹپ دی اس کے ذریعے سے میں نے جو روٹی بنائی وہ صحیح بن گی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائے تو اس کے لیے میں نے مکئی کا تین کپ آٹا لے لیا ہے اور ایک چاہے کا چمچ نمک ڈالا ہے نمک اگر آپ نے نہیں ڈالا اس میں تو آپ کی روٹی نہیں بنے گی صحیح تریکی سے نمک ڈالنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہم نے چیز شامل کرنی ہے وہ ہے گندم کا آٹا تو اس طرح ہم نے یہ کیا ہے کہ تین کپ مکئی کا آٹا ہے تو ہم نے تقریباً آدھا کپ جو ہے وہ گندم کا آٹا ڈالنا ہے اس میں ٹھیک ہے جی ہم نے آدھا کپ جو ہے وہ گندم کا آٹا ڈالا ہے اور ایک چاہے کا چمچ نمک ہے اور تین کپ جو ہے وہ مکئی کا آٹا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو ہم نے مکس کر لیا اچھے طریقے سے اور اس کو گوندنا بھی جو ہے وہ ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے اس کا گوندنے کا یہ آم آٹے کی طرح جو ہے اس کو نہیں گوندا جاتا تو یہاں پر جو ہے دیکھیں ذرا میں نے پانی جو ہے وہ نیم گرم کر لیا یہ دیکھیں نیم گرم ہو گیا پانی اس کو میں نے نیم گرم پانی کے ساتھ گوند رہا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتی جاؤں گی اور میں اس کو گونتی جاؤں گی جی تو شروع کرتے ہیں آٹا گوننا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی شامل کیا اور ابھی تو میں اس کو مکس کروں گی اور ایک اور بات ہے کہ یہ آٹا جو ہے وہ پانی زیادہ لیتا ہے آم آٹے کی نسبت اس میں پانی زیادہ یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس کو گونتے جائیں گے ہم یہ آٹا مویل کر لیا ہے میں نے اب میں اس کو پانی ڈالتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے اس طرح کر کر کے آٹا گوندنا ہے جس طرح ہم دو بناتے ہیں کسی چیز کی اس طریقے سے آپ نے اس کو اس طرح گونتے جانا ہے یہ دیکھیں جتنا آپ اسے ملائم کریں گے اتنی اچھی اس کی روٹی بنے گی میں آپ کو تقریباً 7-8 منٹ لگیں گے میں آپ کو گونت کے پھر ملتی ہوں دیکھیں جی میں نے آٹا گونت لیا ہے تقریباً 6-7 منٹ میں نے اس طرح مسلا ہے اس کو دیکھیں اس طرح کر کے اس طرح کر کے مسلا ہے اس کو اور آٹا گونت گیا ہے اب میں آپ کو روٹی بنا کے تکھاتی ہوں اس کی پیڑا بنا لیا ہے اب اسے بیل لیتی ہوں میں دیکھیں روٹی بیل لی ہے اور پتلی ہے روٹی اور یہاں پر توا جو رکھا ہوا ہے اس پر میں نے ہلکا سا گھی لگا لیا ہے اب میں بہت اتیاد کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا کر جو ہے وہ میں تبے پر ڈال دوں گی الحمدللہ روٹی میں نے تبے پر ڈال دی ہے اور ایک ہاتھ سے کام کرنے کی وجہ سے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے تو مشکل ہوتی ہے میں آپ کو دکھانی پاتی اور فریم کو آپ نے لائٹ ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے روٹی ڈال دی ہے تھوڑا سا سکھے گی تو میں اس کو اُلٹا کر دوں گی دیکھ سکتے ہیں کہ روٹی کتنی پتلی ہے تبے پر ہلکا سا گھی لگایا ہے پہلے ورنہ روٹی سیپک جے گی آپ کی روٹی کو پلٹا لیتی ہوں لیکن کسی چمچ کے ذریعے سے پلٹاؤں گی اس کو میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل نہیں ٹوٹی ہے روٹی اس کو میں نے چمٹے سے نہیں پلٹایا اور ہلکا سا سیکھے گا تو میں اس کو گھی لگاؤں گی اور یہ یاد رکھیے گا کہ بہت لوگ فریم پر یہ روٹی پکتی ہے جلدی جلدی میں نہیں پکتی کیونکہ یہ اندر سے کچھی رہتی ہے اتنی جلدی یہ آٹا نہیں پکتا اب آپ بے شک اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور چمٹے سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے پلٹا لیا ہے یہ سیکھ گئی ہے اب میں اس پہ تھوڑا سا جو ہے گھی لگاتی ہوں آپ چاہیں مکھل لگا لیں چاہیں تو دیسی گھی لگائیں اور زیادہ گھی بھی لگا سکتے ہیں آپ لیکن اس پہ جو ہے وہ ہلکا سا گھی ہی اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو سلو سلو سا آپ نے سینک لے دیا ہے تو روٹی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں میں ارام سے ہاتھ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ انے چاہیے آپ نے دیکھ سکتے ہیں بلکل نہیں ٹوٹی ہے بہت پتلی ہے مکھئی کی روٹی ہے بلکل تھوڑا سا شامل کیا ہے بہت زیادہ شامل نہیں کیا ہے ہم نے بہت سارے لوگ جو اس فن سے نعاشنا ہے میں اس سےہیں نہیںیں کوئی نمی نہیں کوئی ہوں بہت ساری ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ارام سے مکھئی کی روٹی بنا لیتے ہیں بہت اچھی روٹی بناتے ہیں بہت بڑی بڑی سی پتلی پتلی سی لیکن سارے جو ہیں وہ نہیں بنا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ میں بھی نہیں بنا سکتی تھی اس طرح کی روٹی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے روٹی جو ہے وہ سینک رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی روٹی بنی ہے روٹی سک جائے تو پھر میں اس کو اتار کے اگلی روٹی ڈالوں گی اگلی روٹی اتار لی ہے اور بہت ہی اتیات کے ساتھ اگلی روٹی جو ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے اور ایک اور بات یہاں پر ساگ بھی بن رہا ہے ہمارے گھر سرسوں کا ساگ اور اس کی ریسپی جو ہے وہ میں پہلے آپ کو دے چکی ہوں اس لیے سرسوں کے ساگ کی ریسپی تو نہیں ہے آج لیکن آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں مکعی کی روٹی بہت ہی مزا آنے والا ہے آج آپ بھی بنائیے گا ضرور اور دیا روٹی بھی وہ تمام روٹیاں بہت ہی گئے ماشاء اللہ الحمدللہ میں نے بنا لی ہیں دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پتلی بھی ہیں کتنی اور ٹوٹی بھی نہیں ہیں بلکل سلو سلو فلیم پر بہت ہی اچھی روٹیاں بنی ہیں بہت خستا خستا سی دیکھ سکتے ہیں آپ تمام روٹیاں اور ریسی بھی پسند رہی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ